السلام علیکم دوستو میں اسلام علیکم سٹوڈٹ گائیڈ 360 کی طرف سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو ابھی لیٹسٹ جو اپ ڈیٹ آئی ایس سکول بند رکھنے یا کھولنے کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آج راول پنڈی میں اور اسلام آباد کے پرائیویٹ سکول ایسوسیشنز کے ساتھ وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی میٹنگ تھی تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے سب کو بتایا کیا میٹنگ تھی یہ دیکھتے ہیں یہ انہوں نے ٹویٹ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور نیچے بتایا گیا ہے کہ میں مجھے بھی دوک ہے سکولوں کے بند ہونے کا یعنی کچھ لوگ کہہ رہے تھے پہلے کہ پرائیویٹ سکول ایسوسیشنز کے سربراہ نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ سکول کو گیارہ جنویٹ کو سکول کھول دیں گے تو ان سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم بھی سکول کھولنے والے ہیں گیارہ جنویٹ کو اگر انفیکشن ریٹ کم ہوتا ہے تو اگر نہیں ہوتا تو یہ بڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گورما نیوز نے بھی یہ آپ کو خبر دی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود اور نیجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیموں کی ملاقات ختم نیجی تعلیم ادارے گیارہ جنویٹ کو کھولیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے چار جنوری تک کا وقت مانگ لیا چار جنوری کو بین سوبائی وزرائی تعلیم اور ان سی او سی جلاس میں فیصلہ کریں گے شفقت محمود وزارت سہت کی تجاویز کے بغیر تعلیمی ادارے نہیں کھول سکتے شفقت محمود ہم نے بچوں اساتزہ اور سٹاف سب کی صحت کو دیکھنا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود وزارت سہت کی بریفنگ پر تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ہوگا نیجی تعلیمی اداروں کی مشکلات کا ادراک ہے وفاقی وزیر تعلیم اسلام آباد نیجی تعلیمی اداروں کو پیکج دے رہے ہیں یہ سب باتیں انہوں نے کہیں ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی سب سے زیادہ اور ہوت خبر لیٹیسٹ نیوز سکولز کی ری اوپننگ کے بارے میں تو جیسے ہی کوئی بھی خبر سکولز کے ری اوپننگ کے بارے میں آئے گی تو ہمارا چینل سٹوڈن گائیڈ 360 آپ کو سب سے پہلے بتائے گا اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو مجھے شکریہ